اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آذربائیجان باقوں میں جوبز کی کیا صورتحال ہے ٹی آر سی کا کیا سیچویشن ہے یہ ساری ٹیٹیل آج کیسے ویڈیو میں میں نے آپ کو دینی ہے جب آذربائیجان میں جوبز کی بات کریں تو بھائی یہاں پہ بڑے بہت لوگوں میں نے دیکھے ہیں جو ورک پرمٹس پہ کام کر رہے ہیں ٹی آر سی پہ کام کر رہے ہیں سپیشلی سٹوڈنٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ لوگ میں نے ورک پرمٹس پہ بھی بھی یہاں پہ دیکھیں اب ورک پرمٹس کا سین میں آپ کو بڑا سٹریٹ فاروڈ بتاتا ہوں اگر آپ ورک پرمٹس جو ہے نا وہ لینا چاہ رہے ہیں نا تو آپ کا جو بندہ یہاں پہ ازربائیجان میں جس کا بزنس ہے نا جو اونر ہے وہ آپ کو ڈریکٹ بلا سکتا ہے چاہے وہ پاکستانی اونر ہے چاہے وہ آزری ہے مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ فارک جیمپل کسی اور بند کوئی اور بندہ اونر ہے وہ میرا فرینڈ ہے تو میں اس کے ریفرنس سے بلا سکتا ہوں ایسا نہیں نہ آئی کوئی ورک پرمٹ آپ کو بیج سکتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے کہ فارک جیمپل میرا اپنا ریسٹورنٹ ہے میرا اپنا ہوسٹل ہے میرا اپنا ہوتل ہے میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں تو پھر ڈریکٹ مطلب جیس جو اونر ہے نا وہ ڈریکٹ ورک پرمٹ اپلائے کر سکتا ہے اب سین سارا میں آپ کو اور کلیر کر دیتا ہوں فارک جیمپل میں نے ایک یہاں پہ بزنس ڈارٹ کی ہے تو میں ایک آزری بندہ رکھ سکتا ہوں اور میکسیمم تین پاکستانی بندوں کو رکھ سکتا ہوں مطلب چار بر کر میں افورڈ کرتا ہوں تو مجھے ایک آزری اور تین پاکستانی رکھنے پڑیں گے مطلب آزری آپ دو تین رکھنے پڑیں لیکن ایک سے کام چل جاتا ہے اب جو ایک آزری ہے وہ میں رکھ لوں گا باقی جو تین بندیاں ان کو میں ورک پرمٹ دے سکتا ہوں لیکن مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں نے کمپنی کھولی ہے جتنے دل کرتا ہوں میں اپنے ورک پرمٹ جو پاکستانی بندے بلاؤں جتنا مطلب میں افورڈ کر سکتا ہوں جیسا میرا بزنس ہے اس کے اکارڈنگ میں بندے بلا سکتا ہوں چھوٹا سیٹپ ہے تو میں دو تین بندے بلاؤں گا بہت بڑا سیٹپ ہے تو میں پانچ بھی بلا سکتا ہوں تو ایک تو یہ ہوگی سیٹویشن ورک پرمٹ کی اب جو لوگ ٹی آر سی لینا چاہتے ہیں ان کو میں بتا دے تو سٹوڈنٹ ٹی آر سی ہنڈر پرسنٹ مل جاتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ لینگویج کورس میں حصہ لے لیں ایک سال کی چھ مینے کی ٹی آر سی مل جاتی ہے ایزیلی مل جاتی ہے ٹی آر سی سٹوڈنٹ ٹی آر سی اور آپ وہاں پہ جو ہے وہ ایک گھنٹہ کلاس لیتے ہیں ایک دو گھنٹے ہفتے میں دو دن تین دن آپ نے کلاس لینے ہوتی ہے دو تین گھنٹے کی بعد میں آپ جو ہے وہ آپ جوب کر سکتے ہیں ایزیلی یہاں پر ٹھیک ہے بزنس ٹی آر سی وہ نہیں مل رہی لیکن اگر آپ پراپر اپنا بزنس کر کے امیگریشن کو شو بھی کرواتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیک کریں میرا بزنس ہے پراپر آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں پھر ٹی آر سی مل جائے گی اگر جس شو کرنا ہے بزنس ٹی آر سی کے لیے تو ہنڈر پرسنٹ ریجیکٹ ہو جائے گی پھر پھر نہ کریں لیکن اگر پراپر بزنس کر کے ٹی آر سی آپ نے اپلائے کرنی ہے پھر ٹی آر سی مل جائے گی اچھا اس کے بعد آ جائیں کاراباک والے ایریا میں وہاں پہ کسٹرکشن ورک مجود ہے مطلب یہ کہ جوب مل جاتی ہے لیکن وہاں پہ پھر بندے کو بندوں سے بھی کچھ سبسکرائبر بھی تھے ان سے بات ہوئی بندوں سے بات کی آپ جو ہے نا وہ آٹھ سو منات یہاں پہ اس وقت کما سکتے ہیں آٹھ سو سات سو آٹھ سو منات مل جاتے ہیں بندے کم آ رہے ہیں میری جن سے بات ہوئی ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ کمیشن بیس بھی کام ہے آپ کسی بھی ریسٹورینٹ کے باہر آپ کھڑے ہیں آپ نے کلائنٹس کو نظامی سٹریٹ کے آپ باہر کھڑے ہیں آپ نے بندوں کو لے کے جانا ہے ہوتل میں ان کو جتنے کا کھانا کھائیں گے اس کا 10% یا 20% آپ کو ملے گا اس طرح کمیشن بیس بھی آپ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹی آر سی کا ایک اور سلیوشن بھی ہے وہ ہے شادی آپ یہاں پہ شادی کر لیں تو آپ کو ٹی آر سی مل جاتی ہے لیکن شادی کے لیے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے اچھی لڑکی ڈونڈیں گے کوئی ویلیج بغیرہ کی لڑکی ڈونڈیں وہ زیادہ بیٹر ہے اگر آپ نظامی سٹریٹ سے یا کوئی سٹی کی لڑکی ڈونڈیں گے وہ پھر آپ کو بلیک میل کرے گی آپ کی ٹی آر سی بنوانے کے بعد کیونکہ لڑکی چاہے تو بعد میں آپ کی ٹی آر سی ریجیکٹ بھی کروا سکتی ہے فار ایک جیمپل آپ نے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے ٹی آر سی آپ کی بن گئی لیکن اگر وہ لڑکی کیونکہ یہ ہمیشہ کوئی بھی کنٹری ہے وہ اپنے بندوں کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان نہیں کرتا وہ الگ بات ہے لیکن یہ بھائی اپنے بندوں کو پوری پریارٹی دیتے ہیں اگر لڑکی گورنمنٹ کو یا امیگریشن کو جا کے کہہ دیتی ہے کہ یہ بندہ مجھے تانگ کر رہا ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو سمجھ لیں آپ کی ٹی آر سی کینسل بھی ہو سکتی ہے لڑکی جو آپ کے ساتھ پرپر لائل ہو تو اس کو اسے رفائنڈ کریں اور یہ لڑکیاں زیادہ آپ کو ویلیجز میں ملیں گے تو شاتی کرنے پر آپ کو ٹی آر سی ایزلی مل جاتی ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے ٹی آر سی لینے کا کی ایکسپینسیو کی بات کریں تو کھانا پینا ٹھیک ہے اتنا مہنگا نہیں ہے پاکستان جیسا ہی ہے آپ آلموس لگا لیں پانی یہاں پر مہنگا ہے پٹرول سستا ہے الٹ ہے کام باقی یہاں پہ اتنی مہنگائی مجھے فیل نہیں ہوئی کیونکہ ہم جو کوئی بھی پکڑتے ہیں منت کوئی بھی چیز کو فوراں کنورٹ کرتے ہیں پاکستانی روپیز میں پھر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ مہنگی لگتی ہے لیکن وہ مہنگی ہوتی نہیں ہے یہاں کے آپ کرنسی کے ساتھ یا آپ کی جب آپ یہاں پہ کما کے یہاں پہ خرچ کریں گے آپ کو اتنی مہنگائی فیل نہیں ہوگی تو یہ ہے کہ آپ اگر یہاں پہ جواب کرتے ہیں کوئی بھی تو آپ ایزیلی پانچ سو چار پچار سو تقریباً چار ساڑھے چار سو اپنے گھر بیج سکتے ہیں اپنے ایکسپنس نکال کے باقی آپ بولٹ بغیرہ پہ بھی یہاں پہ کام کر سکتے ہیں اپنی گاڑی لے لیں ٹی آر سی لے کے ریجسٹر کر لیں اپنی گاڑی کو بولٹ پہ وہاں پہ بھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ سائیکل لے لیتے ہیں بائک لے لیتے ہیں وہاں پہ پھر کس ٹی آر سی پھر لے کے سٹوڈنٹ ٹی آر سی اس پہ بھی بولٹ کے ذریعے پیسہ کمارے تو بھئی مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کمانے والا وہ یہاں پہ ٹائم انویسٹ آپ کو کرنا پڑے گا آپ کا جب ٹائم یہاں پہ جتنا زیادہ گزاریں گے اتنا چیزوں کو زیادہ انڈسٹینڈ کریں گے اور آپ کو یہاں پہ سروائیو کرنا آپ کو اپنے آپ کو سیٹل کرنا ازی آپ کے لیے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو بھی انفرمیشن میں نے اب تک دو تین دن کے اندر اندر observe کی ہے وہ میں نے آپ کو پچھا دی ہے اگر آپ ایزا ٹورسٹ آ رہے ہیں آزرباجان میں تو آپ میرے خیال میں میکسیموم چار دن کا اپنا ٹور رکھیں میکسیموم چار دن کے اندر اندر آپ آزرباجان سارا گھوم پھر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ وہ یہاں پہ ٹورسٹ آٹریکشنز نہیں ہیں مطلب ٹورسٹ آٹریکشنز ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہیں تو جتنا بھی اوورال پیکج تھا وہ میں نے سارا آپ کو بتا دیا ہے اور اس میں جوبز کی ویزا کی خیر ویزا تو آز ایزیلی مل جاتا ہے کوئی خاص ریکوارمنٹ نہیں ہے ویڈیو پسند آ رہی ہے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو لائک کریں باقی فردر کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا ابھی ایک سے دو دن میں اور ادھر ہوں اگر آپ یہاں کے جو ویلوگز دیکھنا چاہتے ہیں جو میں نے ٹورسٹ آٹریکشنز کور کی ہیں یا پھر جو جو میں نے یہاں پہ ابزرب کی ہے جہاں جہاں پہ میں گیا ہوں وہ سارا میرے میرا چینل ہے اس کے اوپر آپ کو وہ دیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اپنے ویلوگنگ والے چینل کا اس کو آپ وزٹ کریں اور یہاں پہ جو میں نے ویلوگز بنائے ہیں ان کو دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویلوگنگ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ